بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں رب عظیم کے بابرکت نام سے جو اول سے پہلے بھی اول تھا جو آخر کے بعد بھی آخر ہے جو زمین کے ذروں سے لے کر آسمان کے سورج چاند ستاروں کا مالک ہے میاں محمد اشفاق آپ کو سلام ارز کرتا ہے ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آج کل ہر زبان زدہ عام ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ فیک اکاؤنٹس کی کہانیاں روز کسی نہ کسی شہر سے جو ہے وہ نمودار ہوتی ہیں کسی پاپڑ والے کے کسی دھیں بھلے والے کے اور کسی ایسے افراد کے اکاؤنٹس میں سے کروڑوں اور عربوں روپے کی ٹرانزیکشنیں سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے غریبوں نے شاید کبھی بینک میں خود جا کر اکاؤنٹ بھی نہ کھولا ہو اسی طرح کا ایک مزاکر شاہ نامی سیالکورٹ کا بھی ایک نوجوان ہے جس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن سامنے آئی تھی اور یہ کوئی ایک اکاؤنٹ نہیں تھا بلکہ تین مختلف اکاؤنٹس تھے جن میں مختلف وقتوں میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن نے ہوئی مزاکر شاہ چونکہ پڑا لکھا نوجوان تھا اس نوجوان نے فیصلہ یہ کیا کہ بجائے اس کے اکاؤنٹ کو استعمال کرنے والے اپنا فائدہ لینے کے بعد غائب ہو جائیں اس نوجوان نے یہ اہد کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے جنہوں نے اس کے یہ اکاؤنٹ بنائے اور اس میں سے جو ہے وہ ٹرانزیکشنیں کی مزاکر شاہ نے جب اس بات کو میرے علم میں لایا مزاکر شاہ تو ہم نے ہی اس خبر کو 24 نیوز پر بریک کیا تھا اور اس کے بعد تمام میڈیا اس خبر کے پیچھے آیا اور اس کے ہر پہلو پر جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہوئی مختلف ٹاک شوز میں مزاکر کو بلایا گیا حکومتی جو وزراء تھے ان کی جانب سے یقین دہانیاں کروائی گئیں کہ کسی نہ کسی انداز سے ایک ہر حالت میں اس سے کہ جو اصل ملزمان ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے گا لیکن افسوس چھے مہینے کا عرصہ گزرنے کے باوجود اب تک ملزمان تو کیفر کردار تک نہیں پہنچے اور نہ ہی ان کے جو ہیں وہ چہرے سامنے آئے ہیں کہ یہ تمام ٹرانزیکشنیں کنہوں نے کی کون اتنے اثر رسوخ والے تھے کہ تین تین بینکوں میں ان اس کی موجودگی کے بغیر سائن بھی ہوتے رہے اور اکاؤنٹ کھلتے رہے مزاکر شاہ اب مزید مشکلات میں گھرتا چلا جا رہا ہے پہلے اس کو آفر کی گئی کہ وہ پیسے لے لے اور اس کیس کی پیروئی کرنا بند کر دے لیکن مزاکر شاہ نے اہد کیا کہ نہیں یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں تو جا کر رکنا ہے تو میں ہی کیوں نہ اس کو اس کا جو ہے وہ اپنا کردار اس سارے ایشو میں ادا کروں پیسے لینے سے اس کے انکار کے بعد اب مزاکر کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے اس کے آفیس میں دو موٹسیکل سوار آتے ہیں شدید فائرنگ کرتے ہیں سی سی ٹی فوٹیج ہم انشاءاللہ آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن اس فائرنگ کے بعد اب نہ تو اس کی ابھی تک افیار درج ہوئی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی فرانزک ہوا ہے میرے ساتھ اس وقت وہی مزاکر شاہ موجود ہیں جو اس کیس کے مرکزی کردار ہیں جن کے اکاؤنٹ سامنے آئے تین تین اکاؤنٹ سامنے آئے مزاکر سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ مزاکر ایک تو پہلے تو خوش آمدید آپ کو ہمارے شو میں یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ ساری چیز آپ کے سامنے آئی اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے اکاؤنٹ ہیں جی، آشفاک صاحب، میں آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں已 également نے موقع دیا کہ میں آپ نے اپنے انصاف کیلئے عنواز سا کروں جیسے کہ آپ ہی نہیں بغیر لیوز ویراء شکریہ پانچ شہję میں نے پہلے اور اس کے بعد میں نے estruct Casey ایدا میں اپنا اسپأکشن وی دیا кواکفFIA کو پرائی مینسٹر نے اudânٹ سا کر دیا اس پر امنسکیشن چل رہی تھی اور چل بھی رہی ہے اور جس طرح گورنمنٹ آپ پاکستان کی پالیسیز سر جس طرح امنسکیشن کر رہی ہے لیکن اب کچھ عرصے سے کچھ انو لوگ مجھ سے رابطے میں آئے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات تیکھو مجھے یہ بتائیں کہ میں کن کے ساتھ بیٹھ ہوں مجھے اول تو یہ پتہ چلے دوسری بات یہ کہ وہ جو پاکستان میں شاید سمجھتے ہیں کہ کچھ پیسوں کے اوفر کریں گے تو یہ مان جائیں گے شاید یہ پیسوں کے لئے ہی کر رہے ہیں تو یہ ان کی بھولے میں انشاءاللہ یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اگر میری آخری سانس تک میں لڑوں گا مجھے کوئی پیسہ ان سے نہیں چاہیے مجھے ان سے کلیرنس لیٹر چاہیے کہ آخر اور یہ کیوں کیا مجھے اس کا بھی جواب چاہیے تو میں لاسٹ جو نائٹ فائرنگ کر کے گئے ہیں ڈرہ دمکا کے گئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ عبیدہ اس پر کوئی اکشن بھی نہیں لیا گیا دوسرا یہ ہے کہ اس ملک کے میری بدقسمتی شا میں ایک متوسط طبقی سے تعلق رکھتے ہیں تو اسی لئے نہ ہماری سنوائی ہو رہی ہے نہ کوئی ایسا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے تو میں گورنمنٹ پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں یا تو غریبوں کو ختم کر دو یا غریبوں کو انصاف دلو اس ملک میں تو میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ میری آواز جو بھی ہیں آہ وقت کے ہاتھ ہوں تک مجھے جی بالکل اللہ حکام تک آپ کی آواز اسی آہ شلسلے میں یہ ساری آج کی جو نشست ہے آہ اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے آہ اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ تو غور کریں کہ ایک شخص جس کا اکاؤنٹ استعمال کیا جاتا ہے اکاؤنٹ ایک نہیں بلکہ تین تین اکاؤنٹ سے استعمال کیے جاتے ہیں آہ اس کے بعد کچھ اننون لوگ آہ منظر پر آتے ہیں وہ اننون لوگ آہ پہلے دباؤ ڈالتے ہیں آہ پھر اس کے بعد آہ مجھے آہ مذاکر اب سے کچھ دیر قبل بتا رہا تھا کہ بارہ ملین روپے جو ہے وہ آفر کیے جاتے ہیں یہ کچھ چھوٹی آہ رقم نہیں ہے لیکن آہ سوال یہ ہے کہ آہ مذاکر جب یہ آہ پوچھتا ہے کہ وہ اشخاص کون ہیں مجھے صرف یہ تو پتہ ہو کہ اگر میں سارے معاملے میں صلاح بھی کر رہا ہوں تو کس سے کر رہا ہوں وہ کوئی شخص سامنے نہیں آتا کیوں سامنے نہیں آتا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں آہ کہ یہ کتنے پاورفل لوگ ہیں جن کے لیے آہ بینک کی انتظامیاں بھی ان کے ساتھ ملتی ہے آہ 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 ٹرانزیکشنیں ہوتی رہیں لیکن ایک شخص وہاں پہ موجود نہیں تھا سمپل اور سادہ سا آہ یہ ایک فارمولا ہے اس کو اگر انویسٹیگیٹ کرنا مقصود ہو تو کسی ایک ایسا جو کے ذمہ لگایا جائے جس وقت اکاؤنٹ میں کھلا اس وقت کے مینجر کو بلایا جائے تو مجھے بتائیں کیا ہماری پولیس آہ ایک رات اس کو مینجر کو اپنے تحویل میں رکھنے کے بعد صبح پتہ نہیں کر لے گی پتہ کر لے گی لیکن یہ سسٹم اس حد تک آہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ بوسیدہ ہو چکا ہے کہ آہ انصاف دلوانا آہ اور انصاف لینا انتہائی مشکل ہو چکا ہے مجھے مذاکر آہ یہ بتائیے گا کہ آہ جو اشخاص آپ سے ملاقات کرتے ہیں آہ ان ان کو آپ نے پوچھا نہیں کہ میرے سارے ڈیٹا کس طرح سے آپ ان تک پہنچانے دیکھیں میاں سب آہ ملی باتیں ہیں کہ دو تین چار بیٹھ کے انسی ہو چکی ہیں جو بیٹھ کے کہہ دیں گے اس بینک مینجر کو آپ فری کر دو یہ ہے میں کون ہوتا ہوں میں نے پھولے نہیں دے میں کیوں فری کر رہوں سب سے پہلے تو بات یہ ہے تو اسی بات یہ ہے ملی بات آخر اگر اس ملک میں جو ابھی جماعت آئی ہے وہ اس حساب سے یہ کہ غریبوں کو معلوم انصاف ملے گا اور چینج آئے گا تو میں تو اس انصاف اور چینج کو چھے ماہ سے دیکھ رہا ہوں کہ میں تو خود پریشان ہوں کہ میں نے میڈیا پہ اور میں نے اپنی آواز کیوں اٹھائی مطلب میں اتنا تھک چکا ہوں اتنا پریشان ہوں چکا ہوں کہ نہ تو میں کوئی کاروبار کر سکتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے اور ہمیں متوازل تب کی تعلق رکھتے ہیں تو مجھے میں آج بھی گورنمنٹ پاکستان سے کوئی امدادی اپیل نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو میرٹ پہ انویسٹیگیر کر کے فیل پر ختم کیا جائے تاکہ میں اپنے بچوں کو اپنی آگے زندگی کے بارے میں اپنے کام دن دا اور اس طرح توجہ دوں تو اس وقت میں ٹوٹلی ٹوٹلی مطلب میری صبح سے شام تک ان ہی چیزوں پہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تھانا کچھری اور یہ ہم جیسے غریب لوگوں کے لئے بہت مشکل ہے کہ ہر دن تھانے جانا کچھری جانا اور لوگوں سے ملنا اس کیس کے بارے میں انفرمیشن لینا تو اس ملک میں عالم یہی کہ آپ اگر جب تک فنانشلی سٹرونگ نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو مجھے کوئی ان پیسوں سے کوئی فنانشلی سٹرونگ نہیں ہونا میرا آج بھی مطالبہ یہی کہ مجھے اس کیس کا ان بینک اسکاؤنٹ سے کلیرنس لیٹر مل جائے یہ میرے اکاؤنٹ نہیں ہے اور اس بندے کو سامنے لیا جائے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا ہمارا ہی پیسہ تھا کیونکہ ہماری ہزانے کو اگر نقصان پچھایا تو یہ بائیس کروڑ عوام کے خزانے کو نقصان پچھایا یہ ایک فرد واحد کے اکاؤنٹ کو نقصان نہیں پچھایا آج بلکل ناظرین آپ سن رہے ہیں مذاکر کی بات قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس وقت مذاکر کے علم میں یہ بات آئی کہ اس کے نام سے بینک کے اندر اکاؤنٹ موجود ہے اور اس میں ٹرانزیکشنیں ہو رہی ہیں اس نے فیل فور ایف آئی اے کو جو ہے اس پہ مطلع کیا اور ایف آئی اے کو ایک اپلیکیشن دی اور ساری صورتحال سے اگاہ کیا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ مطلقہ ایف آئی اے ادارہ فوراں ایکٹیو ہوتا اس کی تحقیق کی جاتی کہ کون اس کے پیچھے ہے اس کو بالکل بھی ایف آئی اے نے اس کو کیس کو جو ہے وہ ہنڈل نہیں کیا بلکہ مجبوراں اس کو عدالت میں جانا پڑا اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کی گئی جب عدالتوں کے حکم کے بعد تحقیقات کا غاز ہوگا تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر دوبارہ اگر اس کیس کو تیز کرنا ہے تو کیا اس کے لیے بھی عدالتوں کے پاس جانا پڑے گا میں مذاکر یہ بتائیے گا کہ اب تک اخراجات کتنے خرچ کر چکے ہیں میں اپنی پاکٹ سے یعنی میں وکیل کر چکا ہوں میں آنا جانا ظاہر ایک دوسری سیٹی آنا جانا میں نہیں مہا میرا جو اپنے ایکٹمس ہے ابھی بھی کم سے کم حاف ملین تک میں لگا چکا ہوں اور میں یہی گئرہوں کہ مجھے کن نفلوں کا ثواب مل رہا ہے کہ ملعب کیوں ہو رہا ہے اور یہ چلو میں تو تھوڑا بہت اپنا ملعب میرے پاس سیونگ تھی میں نے لگا دی لیکن ملعب جو متوسط طبقہ ہوئے وہ کب اس ملک میں اٹھے گا اور کب ان کو انصاف ملے گا تو میں بھی یہی آپ کے ہی تواصل سے یہی اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ پاکستان سے کہ آیا اس کیس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور ہم اگل غریبوں کی آواز پہ آپ گورنمنٹ میں ہیں تو ہم غریبوں کی بھی سن لیں بہت شکریہ مذاکر آپ نے اتنی اہم معلومات ہمارے دیکھنے والوں کے لیے چھوڑی بہت شکریہ آپ کا ناظرین اب بات اصل یہ ہے کہ لوگ مجھے یہ بتائیں جس طرح سے مختلف کسی فلودے والے کا پاپڑ والے کا چھوٹی چھوٹے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو صبح گھر سے نکلتے ہیں تو روزگار کمانے کے بعد جب گھر پہنچتے ہیں تو تب ان کا گھر کا چولہ جلتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس تمام صورتحال میں کیا وہ شخص وہ افراد اس کیج کی پیروائی کر سکتے تھے جس طرح جناب محترم سابق صدر زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ ان سے پوچھے جن کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو یہ اسی لیے کہا گیا کیونکہ ان کی تو کوئی سنتا نہیں ہے یہ شخص جو ابھی تک ہاف ملین روپیہ خرچ کر چکا ہے صرف اس وجہ سے اس بات کے لیے کہ مجھے پتا تو چلے میرے اکاؤنٹ میں پیسے کس نے ڈالے پیسوں کی آفر الگ سے مل رہی ہے اور اپنے پیسے یہ جیب سے لگا رہا ہے اور چاہ کیا رہا ہے انصاف جناب محترم چیف جسس صاحب یہ مذاکر نوجوان صرف انصاف چاہتا ہے عمران خان صاحب یہ مذاکر انصاف چاہتا ہے تمام اداروں سے یہ صرف انصاف چاہتا ہے کیا چاہتے ہیں کہ یہ مایوس ہو جائے ہمارے ادارے اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ مایوس ہو اور بلاخر وہ فراد جنہوں نے اس کے اکاؤنٹ کو استعمال کیا اس کو ڈرا کر دھمکا کر پیسوں کا لالچ دے کر سلح کر لیں اور معاملہ رفع دفع ہو جائے اگر اس ملک میں نظام کو بہتر کرنا ہے تو پھر تمام اشیوز کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا اگر اس کیس کے جو افراد ہیں ملزمان ہیں ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا تو پھر یہ عدالتی نظام پر بھی سوالیاں نشان ہیں اور تمام ان اداروں پر جو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں وہ اپنے کام کو بھی پراپر انجام نہیں دے رہے اور حکومت وقت تو یقینی طور پہ اس پہ جو ہے وہ اس پہ تو لوگ پوچھیں گئی بلکہ علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے مذاکر سے ملاقات کر کے اس کو ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر بیٹھ کے یہ بات بتائی کہ وزیراعظم پاکستان اس پہ نوٹس لے چکے ہیں ہم اس کو مکمل طور پہ انویسٹیگیٹ کریں گے لیکن آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مذاکر کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے اور اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس کیس کو جو ہے وہ پیروی کرنا بند کر دے تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اس کیس سے بھی انشاءاللہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ رکھیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھی گا اللہ حافظ